ایک صاحب کہنے لگے کہ مجمع جڑ گیا دیر ہو رہی میں لگے اس مجمع نوابی نہیں پڑی مجمع نوابی نہیں پڑی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم دعوت میں لگے ہوئے ہیں عبادت کے شوق کے بغیر یاد رکھنا یاد رکھنا یہ بات کہ اگر اس کام سے عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی تو استدراج کا خطرہ ہے اگر دعوت سے عبادت کی لذت حاصل نہیں ہوتی عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوتا تو استدراج کا خطرہ ہے کیونکہ دعوت سے جن عبادت میں کمال پیدا کرنا تھا یہ دعوت کے لئے ان عبادت کے ساتھ کھیل رہا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو مشرع کرنا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو پھر بیان کرنا ہے اس کی نماز اس کو دے کے ماری جا دے گی بیلے کبڑے کی شکل میں اس لئے کہ عبادت کا استخفاف کفر ہے کفر عبادت کو ہلکہ سمجھنا کفر ہے کفر ہے عبادت کو ہلکہ سمجھنا کفر ہے نماز کے بارے میں فرمایا ہے من استخفہ ہو جاہدہ وقت کفر نماز کو ہلکہ سمجھا اس کے انکار کیا کہ وہ تو کفر کے راستے پہ پڑ گیا کیونکہ کفر اسلام کے دریمان رکاوٹ ہی نماز ہے نماز نہ ہو تو پھر کفر ہی کفر ہے تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا بھی میں نے چار رکعہ عبادت پڑی مجھ بچ جمع ہو گیا اس سارے مجھ میں نے عبادت کیوں نہیں پڑی کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مغرب کے نماز کے بعد چھے رکعہ عبادت کی پڑھ لے بعض نے دو سنتوں کو شامل کیا ہے بعض نے نہیں کیا ہے چار پڑھ لے یا چھے پڑھ لے کہ جو شخص مغرب کے بعد عبابین میں چار رکعہ یا چھے رکعہ پڑھ لے کہ اس کو اس چھے رکعہ پر بارہ سال کی عبادت کا پورا پورا ثواب ملتا ہے کنے سال کی عبادت بارہ سال کی عبادت بارہ سال کی عبادت کا سواب